بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دچناب ٹائم میں آپ کا میزبان خلی کنجم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آج بلاک چرالہ میں اویرنس کیمپ رکھا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلاک چرالہ کے فارسٹر احجاد احمد زرگر صاحب میں ان سے جاننا چاہوں گا آج جو آپ نے اویرنس کیمپ رکھا ہے یہ کس مقصد سے رکھا ہے سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے دچناب ٹائم شکریہ خالق انجم ریسپانڈر کارسپیڈانٹ نے چناب ٹائم دراصل آج جو ہمارے پاس جس میں ہم نے یہاں پر ایک اویرنس کیمپ جس میں ہم نے ممبر پنچائیت کو طلب کیا تھا اور سینئر سٹیزن بھی ہیں اس گھر سے کہ آپ دیکھ لی رہے ہیں کہ پورے ہمارے چناب ویلی میں اس وقت پورا چناب ویلی میں آگ کے جو واردات ہو رہی ہیں اکثر ہر جنگل میں کہیں نہ کہیں آگ لگائی جا رہی ہے تو انہی پہلوں کو نظر مدی نظر رکھ کے ہم جو آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو گرین گولڈ کا لاز ہو رہا ہے اس میں ہمارے درختی جتنے نہیں جال رہے ہیں ہماری جرنیشن جو پودے چھوٹے چھوٹے سبز ہوئے ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے ہیں بلکہ جو سیڈز جو ہمارے سیڈز ہمارے ہیں وہ جس سے ہمارے سیڈز سے اگر سیڈ ہے تو وہاں پودا نایا اگ سکتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو جیو جنتی ہمارے جتنے بھی ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ہمارے جتنے بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی لاس ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اسی زمن میں ہم نے یہ ایک فیصلہ لیا ہم نے اپنے جناب وعدی ڈیافو صاحب کی قیادت میں اور رینج آفی سر چرالا جناب اختفار احمد بھٹی صاحب کی نگرانی میں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم براک چرالا میں ایک ایویرنس فارسٹ ایویرنس کیمپ کا انقاد کریں کیونکہ تاکہ ہم لوگوں سے اس بارے میں باتچیت کریں کہ یہ آگ کے انسیڈنس ہو رہے ہیں اس میں وجوہات کیا ہے اور ان پر کنٹرول کیسے کیا جائے اور تاکہ اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں تو لوگوں تک پہنچائے جائیں ان کو لوگوں کو مارٹیویٹ کیا جائے کیونکہ ایز سٹاف جنگلہ ہمارے دپارٹمنٹ تو ہر ایریا میں تو موجود نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک بیٹھ ہمارے پر بھی چالیس کلومیٹر یا بیس کلومیٹر کے رینج میں ہمارا بلاک آتا ہے تو زہر سی بات ہے کہ ہمارے سٹاف پر ہمارے پاس جو سے مین پاور کی بھی کمی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کریں لوگوں کو ایویر کریں تو تاکہ وہ ہمارا سپورٹ دیں اور اس قسم کے جو اناثر ہے جو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی جو اس کا لاس کر رہے ہیں تو ان کو ہم ایڈنٹیفائی کر لیں تاکہ ان کے خلاف ہم تہت زابطہ کاروائی بھی عمل میں لاس سکیں گے تو یہی اتھا آج کے اس دن میں اور ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے ہمیرے ساتھ میور پنچائید بھی یہاں ساتھ ہیں ہماری فارس پرٹیکشن فورس کے سٹاف میوران بھی یہاں پر ہے تو ہم یہ کوشش کولیکٹلی کر رہے ہیں پنچائید کے ساتھ مل کے اور نمبردار صاحبی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں چوکیدار صاحبی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں تو آج ہم نے ان سے ایک اہم میٹنگ اسی لئے رکھی تاکہ یہ ہر گہوں میں جائیں اس میسیج کو پہنچائیں جو پرائیوٹ لینڈ میں آتش زنیا ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہماری جو انکروشڈ ایری ہیں جن لوگوں نے جو ان پر کابیز ہو چکے ہیں داس بیس چالیس سال سے بھی لوگ اس فارس لینڈ پر بیٹھے ہیں تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کم سے کم اس فارسٹ کو بچایا جائے اور آ کے سیوار داتے نہ ہو جائے تو سر ہمارا آج کا بھی پروگرام تھا اس کے ساتھ ہمارا نیکسٹ ایک پروگرام ایسا ہو رہا ہے کہ میں اپنے اس بلاک چرالا براک یہ ہمارا جو چرالا فرسٹ ہے تو میری جو یہاں رکالی سے اور بھلارا تک پنجیا بھلارا تک جو ایریہ ہے تو ہم اپنے ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ جس میں ہم میرے ساتھ موجود میرے ٹیچر سرجیت صاحب کوتوال صاحب یہاں موجود ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک ڈسٹیکشن کی ہے کوارڈینیشن کی ہے ان فیچر میں یہ بھی ہمیں ورکنگ آورز میں یہ بھی ہمیں ساتھ دے دیں گے ہم تمام سکولو میں جا کر اس قسم کے ایویرنس کیمپ بھی کریں اور بچوں کے لئے ہم نے ایک کوشش کی ہے جیو بھی بچے جن کے پاس اس وقت بیگس نہیں ہیں جس کے پاس ٹیکس بک نہیں ہے جن کے پاس اس وقت نوٹ بکس نہیں ہیں تو ان سے ہم شیئر کر کے تو آنے والے سمیں میں تمام سکولو سو ایک ایک دو دو بچے آئیڈنٹیفائی کریں جو بہت آرفن ہیں جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ہم ان کو بکس بھی پرائیڈ کر دیں گے اور نوٹ بکس بھی پرائیڈ اور بیکس بھی ان کو پرائیڈ کر دیں گے اور ہمارا یہی موٹو ہے کہ کم سے کم لوگوں کی انوارمنٹ اس جنگل کے تہین لوگوں کے ہمدردی ہو جائے اور جنگل کا جو نقصان ہے اس میں اس نقصان کو کم نقصان کم کرنے میں ہمیں ان کی مدد ہو جائے کہ یہ ہمیں جنگلات کو نقصان سے بچائیں تاکہ لوگ کو گرین پھلنگ نہ کریں بالن کی صورت میں یا ادھر دوسرے مدبادل تحریکوں سے وہ یہ لوگ کام نہ کریں جس سے ہمارے جنگل کا نقصان ہو رہا ہے لہذا آج کا ہمارا جو پروگرام تھا ایویرنس کیپ کا وہ یہی مدہ تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ سامنے ہم یہ باتیں لائے ہم شکریہ سر یہ تھے فارشٹر ایجاد احمد زرگر صاحب ان نے کہا کہ ہمارے جو بلاک چرالہ میں آگ کی واردتیں بہت پیش آتی ہیں جنگل میں جنگل میں بہت سارا نقصان ہو جاتا جو بیج پیٹ پودوں سے نیچے گرتا ہے وہ ہر سال نئے پودے اکتے ہیں لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں جل کر بیج راکھ ہوتا اور کہیں نہ کہیں یہ کیڑے مکوڑے بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں کیمرہ پرسن تنویر خان کے ساتھ دچناب ٹائم چرالہ